نمسکار دوستو میں رنوے ویجی اکمار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹیرہ چینل کو تو چلی دوستو ہم لوگ کومکس پڑھ رہے تھے گینگوار جو کہ ڈوگا اور کوبیہ بھیڑیا کا ٹو این من بھی سسانک ہے اس کا پہلا اور دوسرا پارٹ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے پہلے اور دوسرے پارٹ میں میں نے اس کومکس کو چالیس پیس تک کبر کر دیا تھا اب اس پارٹ میں اس کی آگے کہانی کو سرو کرتے ہیں سورج اوف تمہارے جسم پر یہ جکم برداثت نہیں کر سکتی میں چھوٹا بھائی بھی کیسے کرتا کوبی کو اور برداثت نہیں کر سکتا میں پہلے تو صرف ڈوگا تھا اب کوبی بھی آ گیا چھر وہ جمین اس کے کارن میرے ہاتھوں سے نکل گئی بڑا بھائی بڑھا بھائی کوبی کی حرکتوں سے چیندی تھا اسے کیا ہوا ہے ڈاکٹر گٹر میں زیادہ دیر رہنے کے کارن ملیریا وہ تو ہم ٹھیک سمیے پر پہنچ گئے ہیں ورنہ مچھر کارٹ کارٹ کر اس کا اور بھی برا حال کر دیتے ہیں پھلال میں نے دوا دے دی ہے یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا میری ٹھنڈ نہیں رک رہی کٹ کٹ ملیریا میں جبردست کپ کپی چھوٹتی ہے کوبی ہم ایک اور رجائی ڈال دیتے ہیں تب ٹائگر میں نے سوچا ہے کہ میں کوبی کو واپس اچھن چھوڑاؤں گا کیونکہ اس کی بے کوفانہ حرکتیں کسی بھی دن ہمارے سنگھٹن کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے لیکن میں اسے آسانی سے نہیں بھیجوں گا میرے اپرادک جیون کا ایک بڑا ادیس ہے بھارتیے ریجر وینک کا سونا کوبی کی مدد سے میں اسے چوری کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں سنگھٹن بچھیت کر دوں گا جس کی جہاں اچھا ہوگی وہ وہاں جا سکتا ہے ہر ایک کو اتنا پیسہ دوں گا کہ شاید اسے پھر کبھی اپرادک کرم نہ کرنا پڑے میں ہانگ کانگ چلا جاؤں گا اب اس عمر میں آرام کرنا چاہتا ہوں بھائی یہ ہے وہ سیبر پلان جو کوبی کو ریجر بینک تک لے جائے گا یہ چوری میں نیچے سے یعنی گٹر سے سین لگا کر کروں گا چھوٹا بھائی کی آنکھوں میں بھی سفلتا کی جبردست چمک بھر گئی تھی میرا برسو کا سپنا پورا ہو گیا بڑا بھائی میں نے میگنیٹو بنا لیا ہے میگنیٹو پوری دنیا کے نیوکیلئر یا پرمانو بھوموں کو کنٹرول کرے گا اسے انترکش میں لونج کرتے ہی دنیا بھر کے نیوکیلئر پاور میرے نیانترن میں آ جائیں گی میں چاہے جیسے ان کا استعمال کر سکتا ہوں چاہے وہ امیرکہ ہو یا پکستان یا بھارت سب ہی نیوکیلئر مسائلیں میرے عشاروں پر چلیں گی اس کا سیدھا سا مطلب جانتے ہو بڑا بھائی پورا بیسو ہمارے قدموں پر جھوک جائے گا کیونکہ میں ان مسائلوں سے پوری دنیا کو تبا کر سکتا ہوں لیکن اس کے لونج کرنے میں ایک ہی پریسانی ہے کیسی پریسانی؟ میگنیٹو کو جب لونج کریں گے تو یہ جبردست میگنیٹک فیل پیدا کرے گا یہ دیکھو میں تمہیں کمپیوٹر پر دکھاتا ہوں یہ کیا ہوگا میں کمپیوٹر پر میگنیٹو کی ڈمی کو لونج کر رہا ہوں یہ دیکھو اس سے پیدا ہی میگنیٹک فیل سہر میں کیسی تبھائی مچائے گی اس میگنیٹک فیل سے سب سے ادھیک پربائیت لوہ تتے ہوئی ہوگا اور لوہے کا پریوگ ہر جگہ پر ہوتا ہے دیکھو بڑا بھائی تبھائی دیکھو کر سہر کا ایک کلومیٹر کا حصہ کھنڈہر میں تبدیل ہو سکتا ہے تو ہونے دو میں چاہتا ہوں بڑا بھائی کہ جس کے دم پر اتنا اترار ہے ہو بڑھا بھائی کسی بھی طرح اس کوبی کو بھی اس روکیٹ کے ساتھ ہی لنج کر دوں بڑھا بھائی کوبی کے ساتھ اپنے پلاننگ پر کام شروع کر چکا تھا اکسہ بنانے کے لیے مجھے خاصی مسکت کرنی پڑی کوبی گوڈ نائٹ موسکیٹو کریم اچھی طرح سے شریر پر مل لی تھی نا پیشلے بار تمہیں گٹر کے مچھرو کے کارٹنے سے ملے لیا ہو گیا تھا جواب کیوں نہیں دے رہے کوبی ارے کہاں گیا کوبی یہ تو سورج کا کمرہ ہے کھٹ کھٹ کون میں دیکھتی ہوں پر ایسی بطمیجی سے دروازہ کون کھٹ کھٹا رہا ہے مونکا کا تو پتا ہوتا مونکا کو پتا ہوتا کہ باہر یہ یمدود ہے تو دروازہ ہرگیز نہ کھولتی تو تم مونکا مائی ڈارلنگ تم یہاں پر گٹر میں مجھے دوگا کی گند آئی تھی میں تو یہاں پر دوگا کی گند سنگتا ہوا آیا تھا اور مل گئی تم پر دوگا کہاں ہے اوہ وہ رہا مرہم پٹی ہو گئی دوگا یہ اپنی بھیڑیا سنس سے مجھے سنگتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے اور مجھے پہچان بھی گیا ہے تمہیں گلت فہمی ہو رہی ہے کو بھی میں دوگا نہیں سورج ہوں دوگا یہاں آیا ضرور تھا پر پھر چلا گیا تھا تیرے سریر سے مجھے وہی گند آ رہی ہے جو دوگا کے سریر سے آ رہی تھی تو مجھے بدھو نہیں بنا سکتا دوگا تو اس روپ میں بھلے ہی سورج ہوگا پر تُو ہے تو دوگا ہی مجھے یاد ہے کہ میں نے دوگا کو کہاں کہاں مارا تھا دیکھ تجھے بھی چوٹے وہیں پر لگی ہیں تُو دوگا ہی ہے تُو اس لیے مجھ سے چھپ رہا ہے کہیں میں تجھے اور نہ ماروں لیکن تُو کان کھول کر سن لے دوگا اگر تُو میرے اور مونیکا کے بیچ میں آیا تو میں تجھے پھر پیٹوں گا سورج سمجھ چکا تھا کہ کوبی سے اب اس بھی سہ پر اور بحث کرنا بیکار ہے بس بہت ہو گیا کوبی میں چاہتا تھا کہ تُو سہی سلامت اسم واپس چلا جا پر ساید تیری قسمت میں واپس لوٹنا نہیں لکھا دوگا تُو بار بار میری پونچ کو کیوں بھول جاتا ہے اور تُو بار بار میری چیتانی کو بھولتا رہا ہے نہیں سورج گولی مت چلانا آگے سے ہٹ جا مونیکا میرا راج پتا چلنے کے بعد اب میں اسے جندہ نہیں چھوڑ سکتا خون خرابہ ڈوگا کا کام ہے سورج ڈوگا کا بھیج دھر کر بول رہا ہے تم چاہے جو بھی سمجھو لیکن اگر یہ بچ کیا تو کل ڈوگا کی چیتا جل جائے گی ساری مومبئی کو پتا چل جائے گا کہ ڈوگا کون ہے لیکن میں ڈوگا سے نفرت کرتی ہوں میں سورج کے چہرے اور اس کی آواز میں ڈوگا کو یہ وائدہ میں تم سے کرتی ہوں کو بھی یہ رہش سے کسی کو نہیں بتائے گا انڈرول میں بھائی کے نام سے ککھیات ہو چکا ہے یہ اس بات کی گارنٹی یہ اس بات کی گارنٹی یہ دے ہی نہیں سکتا گارنٹی یہ نہیں میں دے رہی ہوں تم تم کیسے دے سکتی ہو اس کی گارنٹی دے سکتی ہوں کو بھی تم مجھ سے سادھی کرنا چاہتے ہو نا ہاں تو میں تم سے اسی سر پر سادھی کرنے کے لئے تیار ہوں کہ تم ڈوگا اور سورج کا بھید بھید رکھو گے مونی کا کیا بک رہی ہو مجھے جواب دو کو بھی کیا تم یہ وائدہ دے سکو گے اور نبھا پاؤ گے مجھے وائدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ میں چگل کھوڑ نہیں ہوں میں تمہیں لے کر واپس اصن چلا جاؤں گا یا پھر بل پھانو وہاں نہ ڈوگا میرے سامنے آئے گا اور نہ سورج بس تو پھر میں تمہارے ساتھ سادھی کرنے کو تیار ہوں واہ یہ ہوئی نا بات اگر تم نے ایسا کیا مونی کا تو پھر یہ سورج کیسے جندہ رہے گا ساری لڑائی ڈوگا کے اسطھیتو کو لے کر ہے سورج اگر تم ڈوگا کو جندہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے ایسا کرنے سے نہیں رکو گے کیونکہ اگر ڈوگا پر کوئی آچ آئی تو اسطھیتو تو سورج کا بھی خطرے میں پڑے گا ادرک چاچا آپ نے دیکھا ادرک چاچا مونی کا چلی گئی وہ اس جنگلی سے سادھی کرے گی اسے روک لیجئے ہونی کو ٹانلا انسان کے وص میں نہیں ہوتا سورج کچھ باتوں کے فیصلے اللہ کے اوپر چھوڑنا ہی ہی ہیت کر ہوتا ہے یہ نمبر تو بڑا بھائی کے موبائل کا ہے جسے میں نے سکھا سے حاصل کیا تھا کوبی پر پر کرنے والا بدماز موبائل یہاں چھوڑ گئے ہیں کوبی مونی کا چاہیے تو تورن فوربز پارک ملڈنگ پہنچو اور اکیلے آنا بڑا بھائی چھوٹا بھائی کے آدمی مونی کا کو اٹھا لے گئے یہ تمہاری کردود کا نتیجہ ہے تم نے چھوٹا بھائی کو جیل سے بھگایا تھا جسے دیش دروہی گتی بیدیوں میں سلک نہ رہنے کے لیے تاڑا کے انترگت پکڑا گیا تھا انہوں نے تمہیں فوربز پارک بلڈنگ بلائیا ہے انہوں نے مجھے نہیں اپنی بربادی پہنچے گا اور میں بھی یہی چاہتا ہوں آج گینگوار ہوگی ادرک چاچا اور اس گینگوار کو ختم کرے گا ڈوگا اب نرنائک گینگوار ہونی تھی مونی کا کہا ہے آخر ممبائی بھائی کو یہاں آنا ہی پڑا تمہاری مونی کا وہاں ہے اس روکیٹ کے اندر جا کر لے لو مونی کا او مائی ڈارلنگ یہ تو پورا ہی مزنو بن گیا ہے بڑا بھائی مگر تم کیا بن گے اس کا فیصلہ ہماری گولیا کریں گی زنگ 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 او بڑھا بھائی تم بھی آگئے جا تو رہا تھا ریجر بینک کا سونا چوری کر دیں مگر کو 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 بیٹا مانا ہے تو آنا ہی پڑا اس کی جت پر اور تم سفائی کے لئے زنگ 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 تم اب کچھ بھی کر لو بڑھا بھائی نہ کو بچے گا نہ اس کی پریمی کا مونی کا یہ بٹن دواتے ہی مینگنیٹو لنچ ہو جائے گا اور مینگنیٹو جب انترکش میں پہنچ گا تو پورے بشو کی نیو کیلئر مسائل اس کے نیانترن میں آ جائیں گی اور مینگنیٹو کا نیانترن میرے ہاتھ میں ہوگا یعنی پورے بشو پر اب ہوگا چھوٹا بھائی بڑا بھائی کا نیانترن ٹائم کیوں خوٹی کر لے چھوٹا بھائی بٹن دو بٹن پہلے ٹریگر دبے گا بڑا بھائی چیم چیم پہلے لنچ ہوگی تمہاری چانے بھائی نام ہوتا ہے مامتہ اور اس نہیں کا لیکن انڈر ورلڈ نے اس کے مائنے بدل دیئے ہیں آج یہاں بھائی آتنک اور اپرات کا پرہ بن گیا ہے ڈوگا اب بھائی کے بدل چکے مائنوں کو پھر سے بدلے گا ہم نیچے آتے ہیں بڑھ بھائی کیونکہ ہلیکیپٹر میں رہ کر ہم کو بھی کو نہیں بچا سکتے فٹ فٹ ارے اس کی جان ہمارے لئے بہت قیمتی ہے کھچا روکیٹ کی طرف بڑھنے کی چیسٹہ کرو ڈوگا اپنے برسوں کی محنت کو ہم یوں ہی بیکار نہیں جانے دیں گے راستے میں جو بھی آئے گا اسے اڑھا دیں گے وہ تو خود ہی اڑ گیا اسے بڑھ بھائی نے اڑھا دیا بڑھا بھائی بڑھا بھائی کو میں اڑھاؤں کا بڑھا بڑھا بھائی ڈوگا میں تو تباہ ہو رہا ہوں لیکن ممبئی بھی تباہ ہوگی مینگنیٹو کو پر بھائی کیونکہ تیری ہاتھ تو وہیں چھوٹ جائے گا اور چھوڑنی تو تجھے جان بھی پڑے گی اب باری تمہاری ہے کیونکہ اپرات کی گندی کی کیڑے ہو تم لوگ بھی نہیں ڈوگا جو کچھ نجر آ رہا ہے وہ سیوائے گلت فہمی کے کچھ بھی نہیں ہے میں ٹائگر نہیں میں جللاد نہیں اور میں سویٹی نہیں تو پھر کون ہو تم لوگ میں بھیڑیا اور میں جین اور میں فوجو تم تین ہو یہاں اس روپ میں ہم نے دیکھا کہ ٹائگر جللاد م سی ٹین آستین کے ساپ ہے اور کو بھی کو مارنے کا سریند رچ رہے تھے یہ بات ہمیں کلب میں اس وقت پتا چلی جب ٹائگر نے ایک بم چھپا کر کو بھی پر پھے کا مگر فوجو بابا نے بھیڑیے کو بھیج کر تیار بھی کر سکتے تھے میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ جین آج بھی اسے بہت چاہتی ہے کو بھی کی بینا جنگل اور جندگی سب سنا ہو گیا ہے مجھے افسوس ہے کہ کو بھی نے میرے پیار کو نہیں سمجھا آج مونیکا ساندھی کرنا چاہتا ہے لیکن مونیکا 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 تم کو بھی کہاں ہے وہ وہاں کھڑا ہے سر جھکا ہے تمہاری باتیں اس کی سمجھ میں آگئی ہے کو بھی جین ٹھیک کہتی ہو تم تم میرے درندگی سے نفرت کرتی ہو جیسے مونیکا ڈوگا کی درندگی سے نفرت کرتی ہے میں اس بات کو دیر سے سمجھا جین مائی ڈارلنگ اچھا ہوا جو میں مونیکا سے سادھی نہیں کی ڈوگا اصنب پہنچتے ہیں میں مومبئی کو بلکل بھول جاؤں گا تمہیں مونیکا کو سورج کو سب ہی کو بس یاد رکھوں گا اپنے جنگل کو اور جین کو مگر ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے کو بھی میگنیٹو کے بارے میں پولیس کو سوچنا دینی ہوگی تاکہ اسے بیگیانی کو کے ذریعے نسکری کیا جا سکے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہ سماپت ہوتی ہے اگر آپ کو یہ کامکس اچھی لگی ہو تو چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن کو سیلیکٹ ضرور کر لینا تھینکس پر واشنگ می ویڈیوز